ملکہ اے ترنم میڈم نور جہان کی آج 98 سلگیرہ منائی جا رہی ہے لوگوں نے کیسے یاد کیا اور کن لفظوں میں یاد کیا اسلام علیکم سٹر اڈی کر جرنی کے معزز دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں برے صغیر پاک و ہند کی نامور گلوکارہ ملکہ اے ترنم میڈم نور جہان کی آج 98 سلگیرہ منائی جا رہی ہے فان گائکی کا سرمایہ مدھر اور سوریلی آواز کی مالک ملکہ اے ترنم نور جہان موسیقی کا ایک درخوشان اہد تھی 21 ستمبر 1926 کو قصور کے ایک موسیقار گرانے میں پیدا ہوئی نور جہان کا اصل نام اللہ وسائی تھا چار سال میں انہیں موسیقی کی تلیم کے لیے خاندانی استاد غلام محمد کے سپور کر دیا سات برس کی عمر میں انہیں موسیقی کی اتنی شدبت ہو چکی تھی کہ وہ اپنی بڑی بین ایدن اور قزن حیدر باندی کے ساتھ سٹیج پر گانا گانے لگی تھی ابتدا میں وہ مختار بیگم افتری بائی فیض آبادی اور دوسری کلوکاروں کے مقبول گیت گاتی تھی آٹھ نو برس کی عمر میں ان کا خاندان لاہور منتقل ہو گیا جہاں انہوں نے سٹیج پر پرفارم کرنا شروع کر دیا یہیں انہیں موسیقی جی ایچستی مل گئے جنہوں نے نور جہان کی آواز کو مزید سنوارا اور انہیں چند طبعہ ازاد گیتوں کی دھن بنا کر دی نور جہان نے اپنی فنی کیریر کا آغاز 1935 میں بطور چائر سٹار فلم فینڈی کڑیاں سے کیا جس کے بعد انمول گھڑی ہیر سیار جیسی مشہور فلموں میں اداکاری کے جہار ازمائے سن 1941 میں موسیقی غلام حیدر نے انہیں اپنی فلم خزانچی میں پلے بیک سنگر کے طور پر متعارف کروایا 1941 میں ہی بمبائی میں بنینے والی فلم خاندان ان کی زنگی کا ایک اور اہم سنگے میل ثابت ہوئی اسی فلم کی تیاری کے دوران ہدایتکار شکر فوزین رسوی سے ان کی محبت پروان چڑی اور دونوں نے شادی کر لی کیام پاکستان سے پہلے ان کی دیگر معروف فلموں میں دوست، لال حویلی، بڑی ماں، نادان، نوکر، زینت، انمول گھڑی اور جگنو کے نام سر فیرست ہیں کیام پاکستان کے بعد انہوں نے فلم چند وے سے اپنے پاکستانی کیریر کا آغاز کیا اس فلم کی ہدایت بھی انہی نے دی تھی اس کے بعد انہوں نے اداکاری سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو گلوکاری تک محدود کر لیا ایک ریکارڈ کے مطابق انہوں نے نو سو پچانمے فلموں کے لیے نغمات ریکارڈ کروائے جن میں آخری فلم غبرو پنجاب دا تھی جو دو ہزار میں ریلیز ہوئی تھی میڈم نور جہان نے مجموعی طور پر دس ہزار سے زیادہ غزلے گائیں میڈم نور جہان الفاظ کی آدائیگی اور سر کے اتار چڑاؤں میں اپنا سانی نہیں رکھتی تھی یہی وجہ تھی کہ بھارت کی مشہور کلوکاروں نے بھی ان کے فن کو خوب سراہا گلیمرز کی دنیا سے لے کر جنگ کے محاظ تک ملکہ ایٹرنم نور جہان کی آواز کا جادو ہر ایک پر چھایا رہا ملکہ ایٹرنم نور جہان نے اپنے فنی کیریر کے دوران ہزاروں گیت گئے اور انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ کے دوران قومی نغمے بھی گئے جو ہماری قومی تاریخ کا اہم حصہ ہیں حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کو سراتے ہوئے صداردی تمغہ پرائے حسن کارکتگی اور نشان ایم سیاہ سے نوازہ ملکہ ایٹرنم نور جہان 23 دسمبر 2000 کو تاویر علالت کے بعد دنیا فانی سے کوچ کر گئیں وہ کراٹی کے ڈیفنس سوسائٹی کپرستان میں اصدودہ اخواق ہیں